چار ٹن تک وزن آسانے کے ساتھ اٹھا سکتا ہے یہ ایک لٹر میں ویٹ کے ساتھ انیس سے بیس کلومیٹر ایزی ہو کے کرتا ہے پاکستان میں پہلی بار ٹرک جتنا وزن اٹھانے والا ڈبل ویلر لوڈر رکشہ آ گیا جس میں ہینڈ بریک وارٹر کول انجن ڈیجیٹل میٹر موبائل چارجنگ پورٹ بائیس لٹر فیول ٹینک سمیت مزید فیچرز جانیے اس لوڈر رکشہ کی ریویو ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سر بتائے گا اس لوڈر رکشہ کے بارے میں کہ پہلی بار ڈبل ویلر متعارف کروایا گیا اس کی کیا وجہ تھی اور کون سے کون سے فیچرز ہیں وہ بتائے گا ہنی فٹوس سے یہ جو لوڈر ہے یہ اس کو روڈپنس کمپنی کا ٹو ہنڈر سی سی ہے اس سے پہلے جتری بھی لوڈر ہوتے تھے یا تو وہ ڈیٹسو سی سی میں ہوتے تھے یا تین ویلر کے اندر ہوتے تھے ہمارے وہ کسٹمر جو جن کو وزن زیادہ اٹھانا ہوتا تھا یا پہاڑی علاقوں میں جانا ہوتا تھا ان کو مصیبت یہ ہوتی تھی کہ ہمیں گاڑی ایسی چاہیے جو یہاں پہ پہاڑی پہ چڑھ بھی سکے اور وزن بھی زیادہ اٹھا سکے عام طور پر لوڈر زیادہ زیادہ پچاس من وزن اٹھاتا ہے یہ جو لوڈر ہے کم سے کم اگر انہی ٹیرو کے ساتھ اس کو چلانا چاہے تو یہ سو من چار ٹن تک وزن آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے تو وہ پروبلم نہیں بنتی ہے دوسرے اس میں ایک ریڈیٹر لگا دیا گیا جو عام طور پر بڑی گاڑیوں میں لگایا جاتا تھا گاڑیاں دور تک سفر کرتی ہیں تو گرم نہیں ہوتی عام طور پر دیر سوزی لوڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو پنکھا لگایا ہوتا تھا یا صرف انجن ہوتا تھا بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا اس میں یہ آپ جتنا لانگ سفر کرنا چاہے آپ لاہور سے ملتان اس کو لے جائیں یہ گرم نہیں ہوگا اس کو ریڈیٹر لگا دیا گیا ہے تیسریس میں ایک اوٹ مین چیز جو ہے ہائی لوگل لگا دیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم لاہور سے ہم جاتے ہیں کہ ناران کاغان جاتے ہیں ایک جگہ تر جا کے ہم اپنی گاڑی روک دیتے ہیں آگے جیپ میں جاتے ہیں تو جیپ میں صرف ایک فور بے فور گیر لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آگے اوپر ایزی ہو کے پہاڑوں پر جڑ سکتے ہیں تو یہ فور بے فور گیر اس میں لگایا گیا ہے ہائی لوگل جس کو کہتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ سو منوزن بھی لے کر آپ پہاڑی پہ چڑھنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا پیسے ڈبل ٹائر کے ساتھ ساتھ اس کو کمانیاں بھی ڈبل کر دی گئیں یعنی آٹھ ہٹ کمانیاں سولہ کمانیاں لگا دی گئیں اس کے ساتھ ساتھ شوک بھی لگا دیا گیا ہے جو عام طور پر پر پرانی جیپوں کے اندر آتی تھی جو پٹوہار جیپ ہوتی تھی اس میں آتے تھے عام طور پر گاڑیوں میں بھی آج کل وہ شوک نہیں آ رہے تو وہ شوک اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈرائیور کے لیے آپ کو آپ ٹیک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر تین سے چار لوگ بھی اٹھانا چاہے تو آئیزہ سواری کے طور بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریڈیٹر کے لئے شپیشل آپ کو یہاں پہ پانی کا یہ وارٹر ٹینک دیا گیا ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں تو ایک دفعہ پانی ڈالنے کے بعد آپ مہینے تک بے فکر ہو جائیں آپ کی گاڑی گرم نہیں ہوگی جتنا مرضی لانگ سفر کرنا چاہیں فرنٹ سے بتا دیں اس کے فرنٹ ٹائر جو ہے فرنٹ ویل سر فرنٹ ویل جو اس کے ہیں فرنٹ اور بیک یہ پانسو بارہ کے اس کے ہے یہ امپورٹٹ اس کے ساتھ ٹائر لگایا گیا ہے پانسو بارہ کے ہیوی ٹائر ہوتے ہیں عام طور پر جو پرانے رکشیہ ہوتے تھے وہ پانسو دس کے ٹائر ہوتے تھے چھوٹے ٹائر ہوتے تھے کوئی چڑھائی وغیرہ کے اندر ہوں یا عام چھوٹے راستے میں ہوتے ہیں فز جانے کے خطرہ ہوتا تھا اب وہ ایسا نہیں ہے شاک آپ دیکھیں گے اتنے بڑے شاک لگائے گئے ہیں جو ہیوی بیک کی لک وغیرہ دیکھیں گے آپ کو پوری مکمل ہیوی بیک کی لک دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ موبائل کو چارج کرنا چاہئے موبائل کے چارجنگ کا پوائنٹ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا آپ خاص طور پر سپیڈو میٹر دیکھیں گے تو اس میں اتنے فنکشن دیا گیا ہے جیسے کہ آپ ہیوی بیک میں فنکشن ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ گیر بدلتے ہیں آپ کو گیر بتا رہا ہوتا ہے کتنا پیٹرول اس میں ہے کب اس میں پیٹرول ڈالنا ہے انجن آل کپ چینج کرنا ہے انجن میں خدا نخواستوں کے مسئلہ ہوتا ہے اس کو مکمل چیزیں آپ کو سپیڈو میٹر کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں فیول ٹینک بتائیں کتنا ہے یہ فیول ٹینک اس کا جو کمپنی کی طرف سے ہے یہ 22 لیٹر کا اس میں فیول ٹینک ہے اور اس کی ایوریج جو آتی ہے یہ ایک لیٹر میں ویٹ کے ساتھ یہ 19 سے 20 کلومیٹر ایزی ہو کے کرتا ہے سر یہ جو آپ بتا رہا تھے وارٹر کول انجن ہے وارٹر ٹینک میں کہہ رہے تھے تو یہ اس میں پانی ڈالیں گے تو انجن کیسے تھنڈا ہوگا اس کی سر وارٹر ٹینک پانی ڈالیں گے پانی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمیرمن آپ کو دیکھا سکے تو یہ ریڈیٹر میں جاتا ہے صحیح ہے ریڈیٹر کو تھنڈا کرتا ہے ریڈیٹر واپ سے parti رائے جاتا ہے یہ انجن کو انجن کے اawyپ پائپ کہے اس کو تھنڈا رکھتاняя اندر سے وکی بھی گیر ہیں بیٹھے بیٹھ بھی لگا سکتے ہیں عام طور پہ پاکستان میں جو سے پہلے لوڈر ہوا کرتے ہیں جو چنگچی ٹیپ لوڈر اس میں بیگ نہیں ہوتا تو آپ کو دھکر دینا ہوتا تھا ریورس نہیں ہوتا تھا اب اس میں ریورس بھی لگا دیا گیا ہے اور گیر جو اس میں لگا دیا گیا ہے وہ آپ کے فرنٹ پہ چار گیر ہیں اور ایک بیک پہ پانچ گیر لگایا گیا اور اس کے علاوہ ایک ہائلو گیر بھی اس کے ساتھ الہدا سے لگا دیا گیا ہے آپ نے ہے تو اس کے ساتھ انجن دو سو چیزی کر دیا گیا اس سے پہلے ڈیر سو ہوتا تھا اس کے بعد اس میں ریڈیٹر لگا دیا گیا ہے نمبر تین اس میں کمانیاں اور شوک لگا دیا گیا ہیں اور اس کے بعد بس کے جو ٹرالی ہے نا یہ بہت ہیوی کر دی گی یہ پیسے جو ٹیر ہے وہ ڈبل پہلے سنگل کے ساتھ بھی کافی وزن اٹھاتا تھا اب ڈبل کے ساتھ اس سے بھی وزن بڑھ گیا ہے اور خاص طور پر پہاڑی لاکھوں کے اندر جو ہے یہ اور زیادہ کامیاب ہو گیا ہے سر قیمت تو نے ڈبل کر دی آپ نے ہاں قیمت اس کی لازمی بعد ہے ڈبل ہو چکی ہے کیونکہ خاص طور پر یہ ساری امپورٹ آتی ہے یہ لوکل نہیں بن رہی اور امپورٹ اسٹم ویسی بھی بن کیوئی حکومت ہے اور ہمارے حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ ٹیکس کم کیا جائے کیونکہ یہ عام شہدی نے چلانا ہوتا ہے ایک مزدور طبقہ لوگوں نے چلانا ہوتا ہے اس پہ ٹیکس بہت زیادہ کر دیا گیا ہے جس کے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو جس پہ جترا ہوسے کے ٹیکس کام ہو تو ہمیں سستہ پڑے گا ٹھیک ہے ویسے جو سنگل ویل والا ہے وہ کتنے کا اور یہ ڈبل ویلڈ کتنے کا ہے ڈبل ایک سنگل ویل اگر آپ ڈیٹھ سو سیسی میں لیتے ہیں تو تقریباً اسٹم چار لگ بیس چار لگ تیس ساڑھے چار لگ روپے تک ہے اور جو ڈبل ویل کے اندر اسٹم یہ ہے یہ آپ کو اس کی قیمت بنتی ہے پانچ لگ نووے ہزار روپے یہ آپ کو ڈبل ویل کے ساتھ دو سو سیسی کے اندر اتنے کلر ہیں اس میں اس میں دو کلر آتے ہیں بلو اور ریڈ زیادہ اس میں بلو چلتا ہے ریڈ بھی اگر کوئی مغوانا چاہے تو ریڈ بھی اس میں مغوا سکتا ہے بوکنگ کا کوئی طریقے کار اور انسٹالمنٹ بھی ہے کوئی انسٹالمنٹ بھی کرنا چاہے اسٹالمنٹ کا بھی طریقہ ہے اور آگر بوکنگ پہ ویسے عام طور پر موقع پہ مل جاتا ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں اگر آپ نے بک کروانا ہو تو آپ آکے بک کروا سکتے ہیں اس کی روڈ کلنس ہے ایک سائز کلیر ہے سب کچھ ہر سے ایک سائز وغیرہ مکمل اس کو کلیر کیا گیا ہے ہاں ایک چیز ہے ایک سائز کی طرف سے اس میں جو پہلے سالانہ جو ٹیکس تھا نمبر لگوانے کا حکومت کی طرف سے وہ تیس ہزار روپے تھا جو نمبر لگ کے نا کوئی بھی کمپنی ٹیکس دیتی تھی اور نمبر لگ جاتا تھا اب وہ تیس لاکھ ہو گیا ہے ایک سائز ایک گزارش ہے کہ ٹیکس کم کیا جائے تاکہ نمبر کافی مہنگا لگ رہا ہے اور یہ لگ ہی نہیں رہا تو جس کے وجہ ہماری گزارش ہے کہ ٹیکس کم کیا جائے تاکہ ہر بندہ اس کو نمبر لگوا سکے ٹیک ہے سر یہ بتائیں کہ اس کے کتنے یونٹ مارکٹ میں آگئے ہیں کتنے یونٹ اب تک سیل ہو چکے ہیں سر یہ موڈل تو آپ کو اس ٹیم جائیں گے تو شینکڑوں کے لیے ہاتھ او ہاتھ سیل بھی ہو چکے ہیں اور اس ٹیم ہم بیانے کے ایک سے دو دن کا ٹائم دیتے ہیں پھر جا کے ملتا ہے یہ ٹیک ہے یہ ڈبل ویلڈ کا آئیڈیا کیسے آیا مذہب کس طرح اس کو انٹروڈیوز کہا گیا ہے آہم تورپرنا لوڈر اس مندین سے وزن زیادہ اٹھانا ہوتا ہے اس نے چیزیں دور تک لگ جانی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے ذہن میں کہ بھی سنگل ویل ہے کہ وزن کم نہ اٹھائے کہیں پینچر نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو بہت ڈیمانڈ آتی رہی کہ ٹائر ڈبل ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ پینچر بیگ ہو جائے تو ہم ایزی ہو کہ پینچر کی دکان تک جا سکیں اس لیے اس کو ڈبل ویل کرنی ہے مطلب ضرورت اجاد کی مائے اگر کوئی اس لوڈر ایک شکو چلاتا ہے دس گھنٹے ہیں بارہ گھنٹے ہیں وہ کتنا کم آ سکتا ہے صرف اگر کام کرنے والا بندہ ہو نا تو لاہور جیسے شہر میں جیسے میں اپنے گھر میں رہے تین کلومیٹر گھر دور ہے تو میں اپنے لوڈر جسے میں اس سے لیے ہوتا ہے میں انجھ کے مند تلے کرتا ہوں تو وہ ہزار پندرہ سو دو دار سنی سے جاتے ہی نہیں ہے تو دن کے پانچ چھ پھر آپ نے لے لیا ہے تو آپ فیکے آسکتے ہیںار آپ کو پانچ چھ آزار سال آرام سے تمام خرچیں نکال کے آسکتے ہیں datrum آنے سے کم آنے سے کم آahan عائد رہا ہوں تمام دیماتے ہیں مطلب� ا کا خرچ جو فیکے플 دن کو ایک دے تمام خرچیں نکال کے یہ میں کم بتا رہا ہوں ورنہ ہم انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ڈرائیوروں کو رو ہستے میں خورے کر جon سے زیادہ کم آتے ہیں یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ آپ تمام خرچے نکال کے پانچ آر دن کے آرام سے کما سکتے ہیں کہاں سے خریدنے ہیں جو دیکھنے والے لوگ ہیں آپ لہور ہنی فٹوز ایک سو سات پر آ سکتے ہیں پورے پاکستان سی بکمگوانا چاہے آپ نیٹ پر سرس کے لیٹن ڈوٹ پر آپ آ کے ہم سے خرید سکتے ہیں